اسلام علیکم ڈاکٹر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے وزیراعظم بھی عوام میں اور اپوزیشن کے ایک اہم گروپ جو ہے وہ عوام میں ایک طرف لانگ مارچ ہو رہا ہے حکومت کے خاتمے کے لیے تو دوسری طرف وزیراعظم ایک اپوزیشن لیڈر کی حصیت سے بلکل اسی طرح ان کا انداز ہے وہ عوام میں کو رجوع کر رہے ہیں اور منڈی بہاودین کے جلسے کے بعد میلسی کا جلسہ اور بزید اور جلسے دوسری طرف پوری دنیا میں سفارت کاری ہو رہی ہے وزارت جو منسٹری آف فورن آفیرز ہے وہ اپنا اہم ترین رول ادا کر رہا ہے اور ملکوں کے درمیان خاص طور پر یہ رشیہ اور یوکرین کے بعد جو جنگ کے حوالے سے اس کے ایفیکٹس ہیں جو آئیں گے بھی آگے چل کے جو آ بھی رہے ہیں اور اپنے ملک کو کیونکہ اس وقت جو لڑائی ہے وہ رشیہ اور اس ایک گروپ اور آپ کے یوکرین اور اس کے ساتھ نیٹو کیونکہ نیٹو میں اس نے اپلیکیشن دے دی ہے یوکرین نے تو ایک لحاظ سے وہ اسی کا حصہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی امریکہ پھر ازرائیل کا جو سربراہ ہے وہ کس طریقے سے رشیہ اور یوکرین یعنی پوری دنیا انویس انوالو ہے ایران اپنی جگہ اپنی خارجہ پالیسیز کو مرتب کر رہے آہ آپ کے افغانستان تک مرتب کر رہے دنیا مرتب کر رہے لیکن پاکستان کا وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس وقت آپ کے آہ ہیدر آباد میں یا آہ سندھ کے اندر جو ہیں وہ آہ پیپلز پارٹی کے خلاف وہاں پہ آہ عوامی رابطہ مہم اور ان کے خلاف آپ کے جو ان کے حکومت ہے ان کی خلاف وہاں پہ مارچ کر رہے ہیں یہ ان کا حق ہے رائٹ ہے لیکن یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا آپ اپوزیشن لیڈر ہو آپ یا وزیر آزم ہیں یا وزیر خارج ہیں تو کیا اس موقع پہ جب دنیا پوری طریقے سے آپ کے اہم ترین پالیسی مرتب کر رہی ہے اور اپنی جو آئیسولیشن ہیں جو دنیا ایک دوسرے سے اختلاف کی بنیاد پر بہت سارے میٹرز پہ جو ان کے مفادات ہیں ان کی بنیاد پر اپنے تعلق کو جوڑ رہے ہیں اپنا ایک گروپ بنا رہے ہیں اپنا ایک مقام بنا رہے ہیں کیونکہ بغیر دنیا محظب دنیا کے آپ اکیلے تو سروائیو نہیں کر سکتے نا ایک سو چھینوے کنٹری ہیں یونو یونو کے اور تقریباً کوئی آہ یورپی یونین کے اٹھائیس ہیں آہ اس کے علاوہ تو یہ گروپ جو ہیں عرب لیگ ہے اس کے بعد سارک ہے تو سب کوئی ایون انڈیا کو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں ہیں رشیہ کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں اسی طرح اور دوسرے ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں لیکن ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ عوام کے جلسے میں ہیں اور وہاں دھمکیاں دے رہے ہیں کبھی وہ یورپی یونین کو دھمکی دے رہے ہیں کبھی وہ آپ کے امریکہ کو دھمکی دے رہے ہیں کبھی وہ آپ کے اپوزیشن کو دھمکی دے رہے ہیں کبھی اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی دے رہے ہیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے پھر ایک دھمکیاں دی ہیں عوام میں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ادم اعتماد میں میں کامیاب ہو گیا تو میں اپوزیشن کے ساتھ وہ کروں گا جو دنیا دیکھے گی تو کیا کریں گے بھائی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی ملک کا وزیراعظم اس طریقے سے بات کرتا ہے پھر ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے میں نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا اب ہمیں سپریم کورٹ سے یہ کہنا پڑے گا کہ جارہ تشریح کر دیں کہ جھوٹ بولنا کسے کہتے ہیں قوم کو کسی ملک کے در پر لے جانا کسے کہتے ہیں اور جھکنا کسے کہتے ہیں کیونکہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ میں نہ کبھی جھکوں گا نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا تو یہ جو گزشتہ ساڑھے تین سال میں ہم پورے دنیا سے قرض لے رہے ہیں مانگ رہے ہیں بھیق مانگ رہے ہیں لوگوں کے پاس جا کر جو ہے وہ اپنی ریزرف کے لیے اپنے قرض اپنے 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 اپنی 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 حکومت چلانے کے لیے اقتدار چلانے کے لیے جو ہم مختلف ملکوں میں جا رہے ہیں سائن کر رہے ہیں آئی ایم اف کے پاس جھک رہے ہیں ہم جو آپ کے ورلڈ بینک کے پاس جھک رہے ہیں ہم جو پاس جا کر اس طرح کی کنڈیشنز ہم نے ان کے ساتھ کی جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہیں پھر ہم جو ہیں وہ آپ کے یو ای کے پاس جا رہے ہیں ان سے مل رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں چائنہ کے پاس ہم گئے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں پیسہ دیں تو جھکنا کسی کہتے ہیں یہ میرا خیال ہے امران خان کا جھکنا فیزیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم زمین کے طرف جھک جاتے ہیں اسے جھکنا کہتے ہیں یا ان باتوں کو بھی جھکنا کہا جاتا ہے بارک وہ کہتے ہیں میں قوم کو جھکنے نہیں دوں گا میں بھی نہیں جھکوں گا تو یہ سپریم کورٹ جہاں بہت ساری تشریح کرتی ہے معذرت کے ساتھ بڑے عدب کے ساتھ اب سپریم کورٹ کو کہ جناب وہ اس کی بھی تشریح کر دیں کہ قوم کو جھکنا کسی کہتے ہیں اور وزیر آزم کا جھکنا کسی کہتے ہیں کیونکہ امران خان کو یہ نہیں پتا کہ جھکنا کسی کہتے ہیں تو میں شاید یہ سمجھا کہ امران خان اور جھکنا اسے ہوگا کہ پوری قوم جیسے رکو کی سورج میں ہم جاتے ہیں اسے پوری قوم جس دن کھڑی ہو جائے گی امران خان کہہ رہے ہیں وہ نہیں کرنے دوں وہ نہیں ہونے دوں گا یا امران خان نماز کے علاوہ رکو میں اس طریقے سے چلنے لگیں یا اس طریقے سے آپ کے میٹنگ کرنے لگے اسے جھکنا کا سمجھتے ہوں گے باقی جو جس طرح وہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی وزیراعظم اس لیول پر نہیں جھکا اس لیول پر نہیں گرا ہے جس طرح سے عمران خان گرے ہیں جو ایک عام جرنل جھکنے کا جو جس کی تشریح ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دھمکی آپ کس کو دے رہے ہیں آپ دیکھیں کس کس کو دھمکی دے رہے ہیں حالانکہ دھمکی آپ دیتے ہیں پھر ہاں پھر دھمکی دیتے ہیں پھر انڈیا کو جو ہے وہ فون کرتے ہیں وزیراعظم کو امریکہ کو دھمکی دیتے ہیں جو بائیڈن کو کال کرتے ہیں وہ نہیں اٹھاتا ہے امریکہ کی دو اہم ترین شخصیت کے ذریعے آپ جو بائیڈن کو ریکوست کرتے ہیں کہ ان سے بات کر لی جائے تو اس کے علاوہ آپ جو ہیں وہ یورپی یونین کو آج کل دھمکی دے رہے ہیں تو دھمکیاں آپ کبھی آپ افغانستان کو دھمکی دیتے ہیں کبھی تالبان کو دھمکی دیتے ہیں کبھی اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی دیتے ہیں پھر آپ پاؤں پکڑ لیتے ہیں جاتے ہیں کبھی آپ چور اور ڈاکو اور پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے ہیں اور اس کے در پر جا کے اقتدار کے لیے بھیک مانگتے ہیں تو وہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ وہ آپ پی ایم ایل کیوں کہ ہی لوگوں سے پوچھ لیجئے انہوں نے کیا باتیں کی ہیں میں ان کو کھول دوں ان باتوں کو کہ وزیراعظم نے جا کے وہاں کیا باتیں کی ہیں تو اس کو جھکنا نہیں کہتے ہیں تو دھمکیاں آپ کس کو دے رہے ہیں ایک تو یہ چیزیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پورا یقین ہو گیا ہے کہ اب آپ کو کہیں سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے چنانچہ آپ عوام میں جا رہے ہیں اور عوام کو عوام کے مجمع میں جا کر آپ عوام کو پھر ایک دفعہ ان کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں بہت مضبوط ہوں طاقتور ہوں اور آئندہ پانچ سال بھی میرے پاس ہے اور اپوزیشن کے پاس کچھ نہیں ہے یہ آپ کا حق ہے بالکل جائیں لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ ملک کے وزیراعظم ہیں آپ پوزیشن لیڈر نہیں ہے اس وقت آپ کا کام یہ ہے کہ ملک کو جو جو بڑے بڑے کرائیسز ہیں ان ان کرائیسز پہ اور اس وقت انٹرنیشنلی جو پاکستان جہاں کھڑا ہوا ہے ان چیزوں کے اوپر آپ کے فورن نیسٹر آپ کے اور ملک میں دہشتگردی ہے ابھی ساٹھ افراد شہید ہو گئے پھر سے دوبارہ دہشتگردی آگئی گویس کی لوڈ شیڈنگ ہے پیٹرول کی لوڈ شیڈنگ ہے پاور جنریشن کی لوڈ شیڈنگ ہے بیروزگاری ہے ملک تو جو ہے وہ معاشی طور پر تباہی کے دہانے پر ہے انفلیشن سو ہے وہ اصل انفلیشن جو ہے وہ ٹوئنٹی سے زیادہ بڑھ چکا ہے ملک میں افراد تفریح ہے خانہ جنگی ہیں کرائیم بڑھ گیا ہے وزیراعظم کو اس پر توجہ نہ دینے چاہیے وزیراعظم جا کے عوام میں ضمکی دینے ہیں اور عوام کو لا بھی آپ کس طرح میں نہیں کہہ رہا ہوں میں نے ویڈیو سنی ہے میں نے کسی سے بات نہیں سنی میں نے ویڈیو سنی اس میں یہ تھا کہ ایک ویڈیو ہے آوڈیو ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیراعظم کا حکوم ہے یا حکومت کا حکوم ہے کہ جی جو ہے وہ میڈیسن کے لوگ دکان والے اور جو بھی لوگ ہیں وہ اپنی دکانیں بن کر کے جو ہے وہ ملسی کے جلسے میں شامل ہو ورنہ ان کے ساتھ بہت برا ان کو بھی دمکی دی گئی ہے کہ انہاں ان کے ذات بہت برا کیا جائے گا کھانا بھی ملے گا پانی بھی ملے گا سب کچھ ملے گا تو یہ کیا چیز ہیں یہ یہ کیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب آپ آپ کہتے ہیں نا جب کوئی آگ جل رہی ہوتی ہے اور اسے بجھنا ہوتا ہے تو بہت زور سے بڑھکتی ہے تو آج کل عمران خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ میں اور کسی نے یہ بڑے اچھی بات کی بہت اچھی بات کی ہے کہ یورپی اونین امریکہ بین القوامی محضب دنیا موجودہ عمران خان صاحب کی باتوں کو سیریس نہ لے کیونکہ اب وہ وزیراعظم نہیں رہے یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے بہت اہم میسیج ہے کیونکہ ابھی بھی وہ اس پوسٹ پہ تو بیٹھے ہوئے اور اس پوسٹ پہ بیٹھ کر وہ پاکستان کے لیے ایف ای ٹی ایف میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں پاکستان کو محضب دنیا میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں خارجہ پالیسی میں یو این او میں ہر جگہ وہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں دنیا سے لڑوا سکتے ہیں دنیا کے لیے مسائل خانہ جنگی پیدا کر سکتے ہیں پاکستان کو آئیسولیشن کا شکار کر سکتے ہیں اپنی سٹیٹمنٹ پر اگر انہوں نے پکھا لیا کہ بھئی اس ملک کا وزیراعظم کہہ رہا ہے تو ان کو ان کو یہ احساس دلائے گیا ہے جتنے بھی ہیں کہ آپ کے جو موجودہ وزیراعظم ہیں وہ جا چکے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ایسے سٹیٹمنٹ دیں گے آنے والا جو وزیراعظم ہو اس کے لیے مسائل پیدا ہو جو بھی حکومت چلا ہے ملک چلا ہے اس کے لیے مسائل پیسہ ہو میں ایسی باتیں کر کے جاؤں ایسے حالات پیدا کر کے جاؤں تو یہ بات کسی قدر نہیں بہت اہم ہے کہ بینقوامی دنیا کو محضب دنیا کو اور ہر اس ملک کو جو پاکستان سے رابطے میں ہیں ان کو عمران خان صاحب کی اس قسم کی دھمکیوں اور اس قسم کی پالیسیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے کیونکہ اب وہ اس ملک کے وزیراعظم نہیں رہے ان کو سمجھیں کہ جب یہ اعلان ہو چکا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے اور وہ کامیاب بھی ہوگی تو چنانچہ عمران خان کی کسی بھی بات کو سیریس نہ ہو کوئی بھی ایسا معاہدہ جو پاکستان کے مفادات کے لیے نہیں ہے اور دوسرے ملکوں سے لڑانے کے لیے وہ نہ کیا جائے یہ بہت اچھے سٹیٹمنٹ جو کہ آیا ہے میرا خیال ہے یہ چیزیں اندرون خانہ بھی ڈسکس ہو رہی ہیں امریکن سفیر بھی ان چیزوں سے مل کر معاملات کو دیکھ رہا ہے یورپین یونین کے جو اہم ترین ایک افسر ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے اسی طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کی بہت اہم ٹیلی فونک رابطہ منافظ رحمان سے ہوا ہے جب منافظ رحمان صاحب کی بہت اہم ملاقات جو ہے وہ امریکن ایک آفیسر سے ہوئی ہے ایک اہم سفیری کہلے ان کو ایک سفیر کے ایسیس سے ان کے ملاقات ہوئی ہے اسی طرح امران میاں نواز شریف صاحب کی بھی بہت اہم ملاقات لندن میں دو تین اہم ملکوں کے سمجھ لیجے کہ جو فورن ترجمان ہیں ان سے ہوئی ہے تو گویا یہ بات بھی سمجھ آنے لگی ہے بینقوامی دنیا کو کہ امران خان کی حکومت کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ ان کے پاس بھی انٹیلیجنس ہے ان کے پاس بھی انفارمیشن کلیکٹ ہوتی ہے وہ ڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے ان کو بھی نظر آ رہا ہے چنانچہ دوسرے ملکوں کے سفیروں کا سفیر کہلیں ترجمان کہلیں ریپریزنٹیٹیو کہلیں ان کا اپوزیشن ریڈر سے رابطہ شروع ہو گیا اور اس موقع پہ اپوزیشن کا بھی آپ آگے آپس میں ٹیلیفونک رابطہ بھی ہو رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیراعظم عوام میں جا رہا ہے ان کا حق ہے لیکن اس دباؤ کے ساتھ تو نہیں کہ ملسی کے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے آپ اپنے تمام وسائل استعمال کریں طاقت استعمال کریں دھمکیاں استعمال کریں وہ سب کچھ ہے ایک اور بات جو بہت امپورٹنڈ ہے جانے سے میں بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی پہلے بھی دھمکیوں کا نوٹس لیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور اب بھی لیا گیا ہے اور عمران خان صاحب وہ جو ایک ریڈ لائن کروس کرنے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میرا اختیار ہے میرا اختیار رہے ہیں میں جو چاہوں کروں یقینا ان کا استعقاق اختیار ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دھمکیاں جس انداز میں وہ دے رہے ہیں اور کبھی کبھی یہ تاثر بہت زیادہ آتا ہے کہ یہ دھمکیاں صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کو دی جاری ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتایا جارہا ہے کہ وہ ان کی بات مالنے جو وہ کہہ رہے ہیں ورنہ ورنہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اس کا نوٹس لیا گیا ہے ہر حلقی کی طرف سے بھی نوٹس لیا گیا ہے لیکن ان صاحب کی بات بہت مناسب ہے جنہوں نے کہا ایک کہ عمران خان کی موجودہ حالات میں موجودہ حالت جہون کی ہوئی ہوئی ہے اس سلسلے میں ان کی کسی بھی دھمکی کا کسی بھی عمل کا کسی بھی ایکشن کا کسی بھی معاہدے کا نوٹس نہ لیا جائے کیونکہ وہ وزیراعظم نہیں رہے تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند کن دن کے اندر نوٹ یہ دھمکیاں کام آتی ہے یا یہی دھمکیاں عمران خان صاحب کو کسی اڈیالہ جیل کا حصہ بنا دیتی ہے تو اکدارنش کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ